آخر میں دس باتیں ہیں ان کو آپ پڑھیں وہ دس چیزیں ہیں جن سے سکون ملتا ہے وہ دس چیزیں کیا ہیں ایمان و عمل کا احتمام اللہ کا ذکر اسی طرح سے اللہ پر توقل بھروسہ اور تقدیر پر ایمان اور اسی طرح سے لوگوں کے دکھ میں ان کے کام آنا دوسروں کے ساتھ ہم دردی ہم کو بھی دل میں سکون دیتی ہے اسی طرح سے سبر کا اور نماز کا احتمام اسی طرح سے نیک لوگوں کی زندگی سے سبق لینا ان کی تکلیفوں کو دیکھنا انہوں نے کیسا سبر کی حوصلہ اس سے پیدا ہوتا ہے نمبر آٹھ مسائل میں مسئیبتوں میں دعاوں کا احتمام اس سے بھی آسانی ہوتی ہے اور نا سارے مسائل میں ڈیلی لائف میں جو ہم خوش رہ سکتے بیوی بچوں میں ماباپ کے ساتھ جو فیملی کے اندر اس کو چھوڑنا نہیں پرابلم آتے جاتے ہیں لیکن آدمی جو روزانہ کی خوشی بچہ آس رہا کھیلہ گود ملیا اس کو پیار کیا بیوی کے ساتھ ہنسی مزاق کی باتیں کر لیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹینشن تھے اس کے باوجود آپ بیوی بچوں کے ساتھ میں اچھا رہتے تھے تو اپنے گھر کے ماحول کو بار کی مسئیبتوں سے بھرنا نہیں خراب نہیں کرنا اس کو نمبر دس اچھی صحبت اختیار کرنا ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا جو پورا نیگٹیو مائنڈ کرتے ہیں گیا بھی تو کام سے نہیں ہوتا بھی تیرا علاج نہیں ہوتا تو کامیاب آپ بہت برا ہونے والا ہیں جو ہر وقت آپ کا دماغ خراب کریں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا ایسی صحبت اختیار کرنا جو آپ کے دکھ درد میں حوصلہ دیں آپ کو دھاڑز بندھائیں محبت سے آپ کے دل کو نرم کریں اور آپ کو امید بندھائیں اللہ سے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا نیگٹیو لوگوں کے ساتھ دور رہنا ان سے ایسے لوگوں کو ڈاکٹر کے پاس بھیجنا آپ ڈاکٹر بن کے نہیں جانا بہت سارے لوگ خود ہی پیشنٹ بن جاتے ایسے لوگ کا علاج کرتے کرتے تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو بچانے کی چکر میں لوگ ڈوب جاتے ہیں گلا پکڑ لیتا ایسا چیزیں ہیں جن کا احتمام کرنا انسان کو سکون اور چین کا ذریعہ اس کے لئے بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کی زندگی دے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اچھی زندگی دے جو دنیا سے بہتر ہو دنیا اور آخرت میں اللہ ہم کو کامیابی دے ہمارے مسائل کو حل فرمائیں مسلمان جن حالات میں ہیں جس اعتبار سے بھی پریشان ہیں اللہ رب العالمین ان کے مسائل کو حل فرمائیں اور مصیبتوں سے ہم سب کو نجات عطا فرمائیں دنیا میں بھی جتنے مسلمان پریشان ہیں ان سب مسلمانوں کے مسائل کو اللہ تعالیٰ حل فرمائیں اقولو حادہ و استقوی اللہ حلی و لکم